خورم شہزاد مہر معاشیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم بہت شکریہ آپ کے وقت سب سے پہلے تو ہی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں اس ریپورٹ کے بارے میں جو چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے جی بہت شکریہ پروگرام میں لینے کے لیے دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں اور یہ ایک سوڑا سب دائیگران دی ہوتا ہے کہ یہ جو ادارہ ہے بی ایم آئے یہ فچ گروپ کا ادارہ ہے جو کہ یہ بہت بڑا پانیشن گروپ ہے اور جو کنٹری کی کسی بھی ملک کی جو کریڈیٹ ریٹنگ ہے وہ جو ایشو کرتا ہے یعنی کہ اس ملک کسی بھی ملک کا کتنی صلاحیت ہے اپنے قرضوں کو ادار کرنے کی اس کی مرشی حالت کیا ہے اس کا اوورال سینریو کیا ہے پولٹیکس میں کیا ہو رہا ہے کیا وہ دیلیکٹلی معاشی ساری جو سرگرمیاں ہیں یا معاشی ساری پولیسی ان کو امپیکٹ کرتا ہے یہ والا جو ایریا ہے یہ جو پلاتفارم ہے یہ بیسکلی پولٹیکل رسک کو ایڈٹیپائی کرتا ہے کہ آگے جا کے پولٹیکس اس ملک میں کیسے جو ہے وہ انفولد ہوگی جس کی وجہ سے ایک نامک پولیسیز کو امپیکٹ آئے گا تو یہ بیسکلی انہوں نے پاکستان کی ریپورٹ اشیو کیا ہے یہ ساری کنٹریز کی کرتے ہیں اسے پاکستان اس ملکہ نہیں ہے بٹ جو دو اس میں ایسپیکٹس ہیں ایک میں یہ کہ جو ایک نامک ایسپیکٹ ہے اس میں بھی ایک نکس ٹرینڈ انہوں نے بتایا ہے جس میں اچھی چیزیں یہ ہیں کہ شورٹ ترم میں انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی کی ایسیرہ نیچے آئے گی شرسود جو ہے وہ چورہ پسند تک آ جائے گی جو کہ اچھی خبر ہے کہ یہ ایسا ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن چورہ پسند نہیں کرتے بٹ یہ کہ سولہ سے سترہ پسند تک اگلے کے اچھی اٹھینے میں شرسود نیچے آ سکتی ہے اور وہ مہنگائی کی ایک بجائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر روپیہ جو ہے بہت زیادہ اپنی قدر نہیں کوئے گا اگلے کو ایک سال میں یا اگلے چھے مانوں میں چیز کیونکہ آگے کوئی ایسی جو ہے آؤٹسوال ہے نہیں آئی ایمیف کا program جو ہے انہوں نے نہیں کہا لیکن مکھوس ہمیں آپ کو پڑھا ہی development ہوئی ہے کہ آئی ایمیف کا board ہے وہ اس کو approve کرے گا اور ہمارا سات billion ڈالر ٹھے so these all are positive for the economy all are positive for the economy ہاں نہیں میں آ رہا ہوں اس پہ انہوں نے growth کا جو outlook دیا ہے وہ کافی bearish ہے یعنی کہ growth انہوں نے کہی تین سارے تین پرسند پرسند پرنے چار پرسند سے اوپر نہیں جائے گی 3.7 پرسند جائے گی اگلے دس سال پر تو یہ تھوڑا سا ایک concerning ہے کیونکہ ہمارا تو potential بھی اور ہمیں تو growth achieve بھی کرنے چھے سات آٹھ پرسند اگلے تین چار سالوں میں پانچ سالوں میں ایک دو سالوں کا یہ period ہے اس کے بعد کیونکہ ہم اس کے علاوہ survive نہیں کر سکتے یا at least ہم sustain نہیں کر سکتے اس طرح سے اتنی بڑی population young population اور جو market میں آ رہے ہیں اور investment چاہیے اور اس کے لئے یہ بیدش یہاں سے انہوں نے ایک outlook کیا سب سے بڑا جو issue ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی گورنمنٹ جو ہے 18 مہینے تک رہے گی اور پھر ہو سکتا ایک unlikely event ایسا ہو جس کے اندر جس کے اندر technocratic government آئے military backed government آئے یہ خورا surprising تھا کہ یہ کس طرح سے determine کیا ہے کیا basis ہیں اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں نوملی ایسا ہوتا نہیں ہے جو بھی economic assessment platforms ہوتے ہیں جسے میں نے کہا یہ ہے political assessment ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ خاص کا ratings groups جو ہوتے ہیں وہ اتنا penetrate نہیں کرتے اتنا زیادہ focus نہیں ہوتے اتنا زیادہ جو ہے وہ comment نہیں کرتے کسی بھی economy کی یہاں پہ جو اٹھارہ مہینے سے زیادہ government نہیں چلے گی یا another way کہ جی چھے مہینے یہ اور اگلا پورا سال جو ہے وہ آپ کی government جو ہے ہوگی اس کا اس کا different مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد نہیں ہوگی تو بات یہ ہے کہ اس پر government کا دو چیزیں ہونی چاہئے number one government of پاکستان کو engage کرنا چاہئے اس طرح کے platforms کے ساتھ تاکہ بہتر outcomes آ سکتے ہیں بہتر expectations اور ایک balance بھی ہونا چاہئے دوسرا یہ کہ engage کرنے کے ساتھ ساتھ government of پاکستان اپنی قدر سے بھی communication کو improve کرے market کے ساتھ stakeholders کے ساتھ com کے ساتھ وہ یہ کہ جی یہ جو کہا گیا ہے اس کا کیا context ہے اور rating agency سے بھی یا اس group سے بھی پوچھا جائے آپ نے کس context میں کہا ہے کیا ہم جو read کر رہے ہیں ایسا ہی آپ نے کہا ہے تو ان سے ایک clarification آئے گی وہ market کو جانی چاہئے کہ دیکھیں ان کا یہ مطلب تھا کہ ہم اپنا جو horizon ہیں وہ لیکن report میں تو لکھا اس کو اگر ایسے لے اس کو اگر ایسے لے report پڑھ کے جناب 18 مہینے تک حکومت چلے گی اس کے بعد تیکنو کریٹ سیٹ اپ جو آ سکتا ہے according to this report جو انہوں نے کام ممکنہ طور پر تو ان چیزوں کو لے کر ایسی جو reports ہوتی ہیں اس کو ملٹی لیٹرل با لیٹرل جو creditors ہوتے ہیں جو foreign investors ہوتے ہیں یقیناً یہ reports ان کے لیے ہیں تو وہ تو پھر ایک حوصلہ شکنی ہوگی پاکستان میں سرمایہ کاری کی اور صرف حکومت کوئی نہیں دیکھیں پھر ریاست پاکستان کو دیکھیں اس طرح میں بلکل بلکل دیکھیں اس میں نا بہت detail میں وہ گئے ہیں کہ جی ججز کیا جو political leaders جیل میں حکومت کر رہے ہیں وہ ان کی legitimate ہے یا نہیں بہت ساری details میں چلے گئے ہیں اتنا ہوتا نہیں ہے یہ ساری agencies market میں لوگوں سے بات کرتی ہیں local level میں لوگوں سے بات کر کے view لیتی ہیں لیکن اتنا زیادہ specific ہونا کہ جی government ہو سکتی ہے یہ بہت بڑا basis یا کسی بھی چیز کے بغیر آن نہیں سکتا یہ ہمیں اس پر collaborate کرنا چاہیے engage کرنا چاہیے یعنی یہاں پر حکومت پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے platforms کے ساتھ discuss کریں deal کریں اور پھر ان سے پوچھیں کہ اگر ان کے پاس اس طرح کی assessment ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات کی کہ جناب ایک confidence یقیناً اسی طریقے سے آئے گا بہت بہت شکریہ ہماری ساتھ موجود ہے خرم شہزاد بہت شکریہ